یہ دعا مانگنا کہ اللہ مجھے مال و دولت دے دے غلط ہے جائز ہے لیکن مکروح ہے ناپسندیدہ ہے یہ دعا مانگو اللہ میرے رس میں کشادگی عطا فرما دے برکت عطا فرما دے آپ پیسے کو مقصود بنا لیا آپ کے پاس مال و دولت آئی خرچے اتنے ہو گئے کہ پھر آپ مائنس میں جا رہے ہو تو کیا فائدہ ہے ایسی مال و دولت کا یا دولت آگئی اسی حساب سے ٹینشنیں بھی آگئیں بعض لوگوں کے پاس بہت دولت ہے لیکن ٹینشن اس دولت سے زیادہ تو مقصد تو دماغ کو ریلیکس کرنا ہے نا تو اللہ سے ریلیکسیشن مانگو نا اللہ صحیح مانگو اللہ مجھے آسانی کی آفیت کی زندگی دے اب تیری مرضی غربت میں دے یا دولت میں دے مجھے سکون کی زندگی چاہیے عزت والی زندگی سکون والی زندگی چاہیے لیکن نہیں نوٹ مقصود ہے نوٹ اس کا مطلب آپ دنیا کی محبت کے عاشق ہو آپ کو نوٹوں سے دلچسپی ہے نوٹ سے جو مقصد ہوتا ہے اس سے آپ کو دلچسپی بولو نہیں ہے تو نوٹوں سے محبت کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے تو اللہ سے ایسی چیز کیوں مانگ رہے ہیں جو اللہ کو خود پسند نہیں ہیں نوٹ سے محبت تو قارون کو تھی ہمارے مدرسے میں ایک طالبیم نے کہا کہ مجھے ہر مہینے اتنا وظیفہ چاہیے حضرت نے فرمایا اتنا وظیفہ کے بجائے آپ کی تمام بیسک ضرورتیں مدرسہ پوری کرے گا وظیفہ رہنے دو جتنا ہم وظیفہ دیں گے اس میں پوری شاید نہ ہو سکیں اس نے کہا نہیں مجھے پیسے چاہیے حضرت نے کیک آؤٹ کیا اس پر نکلو یہاں سے ٹھیک ہے نا فرمایا اس کے دل میں مال کی محبت ہے اس کو ضرورتیں پوری ہونے کا نہیں ہیں اس کو نوٹ مطلوب ہیں آپ کو تنخہ دی جا رہی ہے تھوڑی اس میں آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور ایک ہے کہ تنخہ کم دی جا رہی ہے لیکن ضرورتیں ساری پوری کرنے کا کمپنی نے ذمہ لیا ہوا ہے آپ کہہ رہو نہیں بھائی میں پیٹ کٹ کے پیسے کماؤں گا تو پیٹ تو پیسہ تو پیٹ بھرنے کے لیے کمائے جاتا ہے پیٹ کٹنے کے لیے سوڑی کمائے جاتا ہے موسیقی